ناظرین پاکستان کے عدالتی تاریخ میں انتہائی غیر معمولی واقعہ سامنے آیا دو دن میں دو ججز مستعفی ہو گئے ہیں خودشتہ روز جسٹس مظاہر نکوی نے اسیفہ دیا تھا اور آج سینئر جج جسٹس اجاز الہسن نے بھی اسیفہ دے دیا ہے جسٹس مظاہر کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کاروائی کا سامنا تھا لیکن انہوں نے خودشتہ روز اپنا سیفہ صدر مملکت کو بھجوا دیا تھا تہاں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس مظاہر کے مستعفی ہونے کے باوجود سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جج ادارے کی ساکھ تباہ کر کے مستعفی ہو جائے جسٹس اجازالحسن نے آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی میں شریک ہونے سے بھی انکار کیا تھا جسٹس اجاز سپریم کاؤنسل کو ایک خط بھی لکھ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف لگائے گئے الزامات میرٹ کے خلاف ہیں انہوں نے جسٹس نقوی کو جاری کیا گیا شو کاؤس نوٹس واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا تھا لیکن اگلے ہی روز جسٹس مظاہر کا صیفہ سامنے آ گیا تھا پاناما کیس میں مونیڈرنگ جج بھی جسٹس اجازالحسن ہی تھے ان کا صیفہ آلہ عدلیہ میں اختلافات کو مزید واضح کر رہا ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت اس سے پہلے بھی اہم معاملات پر اختلافات کا شکار رہی ہے یہ تاثر بھی بہت واضح انداز میں سامنے آیا تھا کہ عدلیہ تقسیم کا شکار ہے اس خود نوٹس سے لے کر بینچوں کی تشکیل تک سوالات اور اعتراضات کا سامنا رہا تھا الیشن دلتوا کے اس کی سماعت کرنے والا بینچ بھی بار بار ٹوٹا تھا چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات سامنے آئی تھی اس کے لیے پارلیمان کی جانب سے کانون سازی بھی کی گئی تھی اس کانون سازی پر سپریم کورٹ نے عمل درامت روک دیا تھا جس کی وجہ سے پارلیمان اور عدلیہ میں محاذ آرائی کا تاثر بھی اُبھرا تھا ججز تائناتی کے حوالے سے بھی عدلیہ کے اندر تنازیات نے جنم لیا تھا جس پر اس وقت کے چیف جسٹس کو جنیشن کمیشن اجلاس کی ریکارڈنگ جاری کرنا پڑی تھی اور اب دو دن میں دو سیمئر ججز کے عصیفے سامنے آ چکے ہیں سوال یہ ہے کیا یہ سلسلہ یہاں پر رک جائے گا کیا اس سلسلے کی اگلی کڑی سپریم جنیشن کاؤنسل ہے یا پھر ایک جماعت جو بار بار اعتصاب کی بات کر رہی ہے یہ اگلا منعلا ہوگا بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جانگیر جدود صاحب ماہر قانون ہیں میاں داؤد صاحب ماہر قانون اور جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میاں داؤد صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے اور جانگیر جدود صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے جانگیر صاحب آپ صرف فرمائیے گا کہ اس کا جو اگلا منعلا ہے وہ کیا ہوگا صرف سپریم جنیشن کاؤنسل میں بھی لے جانا چاہیے یا اگر کچھ ایسا ہوا ہے مس کنڈکٹ ہوا ہے تو بات حصیفے تک رک جائے گی نہیں آپ کس کی یہ بات کر رہے ہیں اجازل احسن صاحب کی کیا اجازل احسن صاحب کی بات تو ہو ہی رہی ہے لیکن یہاں پہ مطالبہ جسٹس نکوی صاحب کا بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی نکوی صاحب نے جب ریزائن دیئے ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں سوشل میڈیا اور میڈیا میں طرح طرح سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کوئی جج کرپشن کر کے چلا جائے تو وہ دیکھیں ریزائن کا مطلب نہیں ہے آپ اس کی پینشن اس کی باقی جو مراہات ہیں وہ سٹیٹ ایکسپینسز ہیں وہ لوگوں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے لوگ پھر کہتے ہیں جی ججز کے لیے تو کوئی تصاہ بھی نہیں ہے مطلب ہے آپ جتنی کرپشن کریں اگر آپ کے خلاف کوئی انکواری ہو رہی ہو آپ کا کیس جو ہے بڑا مضبوط ہو آپ اس کا دفعہ نہ کر پا رہے ہو تو آپ جا کے ریزائن کر کے پینشن بھی لے لیں اور باقی مراہات بھی لے لیں تو یہ تیکس پیئر کا پیسہ ہے تو آپ پھر یہ نہ لینا ہے پھر آپ ریزائن کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں پینشن بھی نہیں لیتا ہوں میں باقی مراہات بھی نہیں لیتا ہوں تو میں ریزائن کر رہا ہوں تو اس میں پھر سپریم یوڈیشنل کانسل نے ابھی جو ہے وہ کیونکہ ان کے خلاف جو میٹیریل ہے وہ ٹھیک ہے ساؤنڈ ہے اور ان کے خلاف پروف جو ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے تو اس پریم یوڈیشنل کانسل نے پھر کہایا جی کہ کیونکہ یہ ایک پبلک انٹریسٹ کا ایشو ہے کہ لوگوں کے جب پیسے تو اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ پبلک ایس چیکر رہے ہو جائے ایک بندہ اگر خود ریزائن کر رہا ہے وہ سمی ٹیک میں اپنا جو جارجز ہیں ان کا دفاع نہیں کر سکتا تو پھر اس کو ساری عمر کے لیے اور اس کے خودانہ حاستہ آر ایک نے مرنا ہے مرنے کے بعد اس کی پیر فیملی بھی انجائے کرتی رہے تو یہ تو واقعی پھر لوگوں کا ہی پریشن ہے میڈی کا پریشن ہے اس طرح نہیں ہونے چاہیے ایک اگزامپل جو ہے میرے حال میں سیٹ ہونی چاہیے یہ کہ اندر کے لیے کوئی ایسا پھر جو جاج ہوگی اس کے خلاف کوئی چارجز اور کرپشن کے وہ ریزائن کر کے اتنا آسانی سے پھر نہ جا سکے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ اچھا نہیں ہے اسیفے والا بات اس سے آگے جانی چاہیے اچھا آج ہم جسٹس چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ اسیفہ اپنی جگہ اعتصاب اپنی جگہ اسیفہ ایک ایس نوٹ ایکول ٹو اعتصاب ذر اعتصاب ایک اور لیول پر جا کے ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے ہوگا نہیں اعتصاب تو دیکھیں اعتصاب تو ہر ایک بندے کا ہونا چاہیے نا اب یہ تو کہتے ہیں نا جی کہ جو ججز اور جرنیل ہیں یہ اعتصاب سے بہو ہیں کیونکہ اپنے دارے اعتصاب کرتے ہیں تو اعتصاب تو دیکھیں نا آپ پولیٹیشنے کرتے ہیں آپ پرائم جسٹر کو جیل کے اندر ڈالتے ہیں پھر آخر میں کہتے ہیں جی کیس ہی نہیں تھا بنتا تھا ایک جھوٹے کیسوں میں لوگ دو دو تین سال سزا کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ثابت ہی نہیں ہوتا تو جج جو ہے وہ چاہے وہ سیبل جج ہو چاہے وہ جوڈیشری کا بندہ ہو وہ تو بہت کم ہی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی جیل میں گئے ہو کم ہی آپ نے سنا ہوگا ان کو کوئی قید ہوئی ہو مطلب بڑے کوئی ریئر ایکسپشنل کیسے ہی ایسے ہو سکتے ہیں ہماری نظر میں تو کوئی ایسے نہیں ہے کہ کسی جج کو کرپشن کے اندر وہ یہ ہے کہ سارا کام کرتے رہیں جو باقی کریں تو وہ جیل کے اندر جائیں پھر مطلب سزا بھی بکتے ہیں پھر وہ جج ان کو سزا جاتے ہیں اور خود کوئی جج آگے رہے ہیں جوڈیشری کا کتنا نمبر ہے دنیا کے اندر رینکنگ میں کام پہ پہنچے ہوگئے تو کیا جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ بلکل فیئر میرٹ پہ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اس کی وجہات بھی دیکھنے جائیں ان کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے جوڈیشری کو ٹھیک ہونا چاہیے وہ جو جج اس طرح کی کام کریں اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ایک انصاف کی کرسی بھی بیٹھے آپ دیکھیں نا جو جج انصاف نہیں کر سکتا اس کو خود بخود اس پروفیشن میں نہیں جانا چاہیے کہ کل کو میں یہ کام نہیں کر سکتا انصاف کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات ہے بہت بڑا درجہ ہے انصاف کا کہ سامنے آپ کا بیٹا بھی آ جائے آپ کے سامنے آپ کا بھائی آ جائے سامنے آپ کا رشتدار آ جائے یہ ایسی نویت کی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے بہت بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں عربوں کے تو آپ اس پہ آپ کسی طرف لپکے نہ کسی لالچ میں نہ آئیں کسی مطلب پریشر میں نہ آئیں تو یہ انصاف کرنا جو ہے وہ معمولی کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے اس لئے تو ان کو سپریمیوٹیشل کونسلل پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کل کو کوئی اگزیکٹیو گورنمنٹ کا کوئی آڈر جو ان کو اٹھا نہ سکے اس لئے پھر ان کو اتنا پروٹیکول اتنی مرات دی جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کی فیملی جو ہے وہ پنچن لیتی ہے تو اس طرح پھر دیکھیں یہ تو سارا پیسہ تو آخرگار سیٹیزن کا ہے جو ٹیکس دیتے ہیں وہ جیجز کی جو سیلری پہ ٹیکس بھی کوئی نہیں ہوتا یہ ٹیکس بھی کسی قسم کا ٹیکنگ نہیں دیتے ہیں آجہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسلہ یہاں پر رک جائے گا یا اسطیفے اور بھی آئیں گے اور اگر اعتصاب کی بات کی جائے تو اعتصاب صرف ہائر جوڈیشری کا ہوگا کیونکہ معاملات تو نیچے بھی بہت خراب ہیں اگر جوڈیشری کا نمبر جوڈیشری کی رینکنگ دنیا بھر میں بہت بری ہے ہماری تو اس میں صرف سپریم کورٹ کے ججز شامل نہیں ہیں اس میں پھر نیچے بھی آگا اگر آئیں تو پھر بہت عجیب و جیب قسم کے قصے سننے کو ملتے ہیں اگر آئی کوٹ کے پاس ہوتی ہے آئی کوٹ جو ہے وہ اس کے منٹرنگ جیج بھی لے لکھاتی ہے ان کو انسپیکشن بھی کر سکتے ہیں اور چیف جسر جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو اگر کسی جیج کے خلاف شکایات ہوں تو اس کو تو پھر اس پروفیشنل جیسا میں نے ابھی منشن کیا ہے نہیں رہنا چاہیے یا وہ اگر رول آف لاغ کے لیے کام نہیں کر سکتا اس کی انٹیگریٹی باب بھوڈ نہیں ہے تو وہ تو پھر کس طرح کام کر سکتے ہیں اور جو جج ٹھیک ہوتے ہیں رول آف لاغ کے لیے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں جو اس طرح بینچ اور بار کا رلیشنل ہوتا ہے تو وہ بار پھر سٹینڈ کرتی ہے بار کھڑی گاتی ہے آپ نے دیکھا چاہے جو بھی کریں آپ کے یہ کہہ دیں کہ جی خالچوزی بعد میں اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا لیکن اس وقت ایک ڈکٹیٹر کے سامنے اس نے جب ریزائن نہیں کیا تو تمام ملک کی جوڈیشری بھی باقی لوگ بھی وہاں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پھر اس کو بڑی مشکل سے ورنہ تو آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر جب ایک دفعہ فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیتا تو پھر بڑی مشکل سے اس طرح قاضی فائیسی صاحب کے خلاف اسٹیوریشمنٹ نے اس وقت کی قمت نے اور ایون سپریم کورٹ کے ججز نے خود مطلب اتنا زور لگا ہے کہ ان کو فارق کر دی جائے لیکن جب ان کا ریفرنس آیا تو تمام بارز جو ہیں بار کانسل بھی بار اسٹویشن بھی اور سائیٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تو وہ ان کی بچت ہوگی ورنہ تو سوال ہی پہتا تھا کہ قاضی فائیسی صاحب کو یہ چھوڑتے تھے تو یہ جب جج آپ کو پتا ہو کہ وہ مارل کرپشن یا فنینشل کرپشن میں انوال نہیں ہے تو پھر باریں بس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس کو سیاسی رنگ بھی مل گیا ہے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جناب کرنواز شریف کے بیانیے کی جیت ہے کیا یہ سپریم کورٹ میں صیفوں کا آنا اور اگر احتساب کا سسلہ شروع ہوتا ہے اس پہ سیاست بھی ہوگی آپ کو لگتا ہے اور کہ ایک سیاسی جماعت اس کو اپنی جیت قرار دے گی نہیں یہ کسی جماعت کی جیت نہیں ہے لیکن دیکھیں ایک وہ ایفیکٹی تو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فائف میمبر بینچ بنا تھا تو وہ آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہنے میں بنا تھا ہمارے جوڈیشری جو ہے ہمیشہ جو ہے علا کار بنتی ہے اگر اس ملک کے اندر دو ادارے ایک الیکشن کمیشن اور ایک جوڈیشری ازاد ہو جائے بلکل سو فیصد آجائے تو معاملات جو ہے وہ کافی ملک کے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن آج دن تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جوڈیشری جو ہے سو فیصد ازاد ہو الیکشن کمیشن آپ کا سو فیصد ازاد ہو تو اس طرح کے ادارے جو ہے تو اس وقت بھی جب ان کو اٹھایا گیا وزیراعظم کے عوضے سے تو جوڈیشری نے بہت بڑا رول ادا کیا اور باعث رول ادا کیا اور جج نے کہا جی آپ ریفنس فائل کریں آج دن تک جج جو ہے وہ کہتے ہیں ریفنس ایک نہیں بنتا تین بنتے تین ریفنس فائل کریں اور پھر مانٹرنگ جج جی آج جی آج اجازال ایسن صاحب تھے یہ ڈیلی کی ریپورٹ لے دیتے ہیں نیچے والے جائج سے آج طریق کون سی دی ہے کس طرح ہوا ہے کیا ایویڈنس ہوئی ہے کیا سزا دیں گے اس طرح کی چیتیں جو ہیں پھر ظاہرے وہ جوڈیشری کو تو سر اب یہ جو اب دیکھیں اگر معاملے کو یہاں تک لے کے جانا ہے تو پھر اس وقت کے چیز جسس ساکیب نصار صاحب ان پر بھی الزامات ہیں آصف صحید خوصہ صاحب پر بھی الزامات ہیں تو ججز جو ریٹائر ہو چکے ہیں عوضہ ورہ ہو چکے ہیں ان کو بھی پھر ایسے ہی ہے تسابقہ ڈہرے میں لائے جائے اگر اتنا کیلمس براؤڈ کرنا ہے دیکھیں ان کا ایک اسٹری کے اندر دیکھیں جس طرح آپ ظرفکارلی پوٹو کو سزای موت دے گی ان کو فانسی دے دے گی تو آپ یوں کہتے ہیں جلویشری نے مرڈر ہوا ہے اب اس اتنے عرصے کے بعد چالیس سال کے بعد دوبارہ کیس سنو ایک سٹیگما تو ہوتا ہے جلویشری پہ تو وہ بعض جاج جو ہے وہ ہم نے خود پرسنلی دیکھا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں جلویشری سے غلطی ہوئی ہیں اور بعض جاج تو غلطیاں کر کے مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے بعض کہتے ہیں جی نوکری کا مسئلہ ہے تو آپ نوکری نہ کریں آپ گھر جا کے بیٹھیں ایک بندہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی نوکری میں آتا ہے وہ گورنمنٹ پہ نوکری جو ہے رول آف لاغ پہ نہیں کر سکتا یا اس کی انٹیگریٹی ایسی ہے کہ وہ سمیتے ہیں کہ پریشر آ جائے گا تو میں نہیں برداشت کر سکوں گا تو اس کو تو پھر اس طرح کی نوکری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے وہ تو پھر آپ گھر بیٹھیں کوئی کربار کریں کوئی اور بیشمار چیزیں ہیں وہ کریں اچھا ٹھیک ہے اصلاح والے ساتھ رہے گا میاں داؤت صاحب نے میں جوئن کیا میاں صاحب آپ بطور وکیل آپ بطور مہرے قانون کس طرح دیکھتے ہیں یہ اصیفوں کا سلسلہ چل پڑا ہے دو دنوں میں دوسرا اصیفہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ احتساب تک بھی جائے گا حیدر بیٹھ ماملہ احتساب تک جانے لی بات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ کو بنی ہے ہمارے درائے کے مطابق جسٹس اجازل احسن صاحب کے خلاف ایسی ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں جو پاناما کیس جب چل رہا تھا تو وہ بطور نگران جج کس طریقے سے ہدایات دیتے تھے کس طریقے سے کیس کے ٹرائل کو چلانے کے لیے متصف طریقے سے ملاقاتیں کرتے تھے متعلقہ ٹرائل جج کو ہدایات دیتے تھے اس ساری چیزوں کو کس طریقے سنو نے پایا تکمیل تک پہنچایا اور ان ویڈیوز کے اندر ساکب نسار صاحب کی موجودکی کا جو ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور یہ اس کا علم جو ہے وہ جسٹس اجازل احسن صاحب کو بھی تھا اس لیے جب کل جسٹس مزار نکوی صاحب نے اسطیفہ دیا اور اس اسطیفہ دینے کے بعد آج جب سپریم جیڈیشل کانسل کی کاروائی شروع ہوئی تو اور اس میں سپریم جیڈیشل کانسل نے اس بات کا اندیہ دیا کہ جج کے استیفہ دینے کے بعد بھی شوکاز نوٹس جاری ہونے کے بعد بھی سپریم جیڈیشل کانسل جو ہے اس جج کے کانڈیکٹ کا جائزہ لے سکتی ہے تو میری میرے خیال میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جسٹس اجازل احسن صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے کہ سپریم جیڈیشل کانسل میں انہی آوڈیوز اور ویڈیوز اور دیگر جو ٹھوس شواہد ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ریفرنس آئے اور پھر وہ سپریم جیڈیشل کانسل مجھے استیفہ دینے کی بھی محلت نہ دے تو مناسب یہ ہوگا کہ میں اس سے پہلے ہی استیفہ دے جاؤ میری جو ذاتی معلومات ہیں اور میری جو رائے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایک ٹھوس وجہ تھی کیونکہ ویڈیوز جب موجود ہوں اور ویڈیوز میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے ایک جج جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے ججز کو سرکاری افران کی موجود کی کے اندر کسی قسم کی ہدایات دے رہا ہو کہ کیس کو کس طرقے سے چلانا ہے کس ایویڈنس کو کس طرقے سے لکھنا ہے اور کس طرح کی گواہی کو کس طرقے سے انٹرٹین کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ان آوڈیوز کو جو ہے وہ ڈنائی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس آوڈیو میں جو بندہ نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کو بندہ کیسے کہہ سکتا ہے میاں صاحب ایسے آپ بہت سنگین الزامات لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے الزامات اگر یہ آپ ثابت نہ کر پائے تو یہ تو آپ کے اوپر آپ کے اوپر آن بڑھیں گے سارا نظلہ صاحب یہ بہت سنگین الزام آتا ہے اور یہ نہ ہو کہ میرے بھی کل کو نظلہ کر جائے میری پروگرام میں آپ لگا رہے ہیں یہ الزام میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے ذراعے کے حوالے سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جسٹس ایجازو لیسن صاحب کے خلاف واحد تھوس وجہ اور تھوس ثبوت جو ہیں وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو انہوں نے پاناما کیس کے دوران ایک طرف تو انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ وہ نگرانی کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ کے جزز کی پاناما ٹرائل کی لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی بھی نگرانی ہو رہی ہیں تو جو لوگ پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے والے تھے وہ ان جج سابان کو جو ہے وہ بھی ان کی بھی نگرانی کر رہے تھے ماضی کے اندر جنہوں نے پاکستان کے ساتھ تباہی میں کردار ادا کیا میسٹر جسٹس ایجازو لیسن صاحب اس تباہی کے مرکزی کردار رہے ہیں اچھا جب میرے صاحب نے یہ بتایا آپ نے بھی ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا تھا اور اگر کرنا تھا تو یہ جو آپ کے ثبوت ہے یہ تو آپ کے ثبوت ہے ذرائع کے حوالے سے کل کو اگر آپ نے ریفرنس دائر کرنا تھا تو پر آپ نے ذرائع تو سر وہاں پہ نہیں لکھنا تھا ثبوت کیا ہے ذرین چیزوں کے آپ کے پاس دیکھئے ابھی تو اس بات کا جسٹر مزار نکوی صاحب کے کیس کے ساتھ چونکہ یہ کنیکٹر تھے جسٹر ایجازو لیسن صاحب ابھی تو پریپریشن چل رہی تھی اور ابھی ارادہ بالکل تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جسٹر ایجازو لیسن صاحب والا معاملہ جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر ٹیک اپ کیا جائے گا جسٹر ایجازو لیسن صاحب کو بھی جو ہے وہ ان کے احتساب کے لئے بھی سپریم جیڈیشن کانسل کا دربادہ جو ہے وہ کھٹ کھٹایا جائے گا جب آپ انفرمیشن لے کر چلتے ہیں کوئی کمپلینٹ لے کر چلتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ کے پاس سارے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہو اس کے بعد بھی یہ کمپلینٹ کا حق ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی ایڈیشنل انفرمیشن آئی ہے یا کوئی ٹھوس ایویڈنس آئی ہے تو اس کو وہ صفحہ مثل کا حصہ بنا سکتا ہے لیکن یہ میں اب آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاناما کیس کی نگرانی کے دوران ہونے والی غلطی کہہ لیں ملی بھگت کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں جسٹس ایجازو لحسن صاحب کے استیفے کے پیچھے جو باقی الزامات ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ٹھوس وجہ تھی جس کی وجہ سے جسٹس ایجازو لحسن صاحب کو آج کی سپریم جیڈیشنل کانسل کی کاروائی دیکھنے کے بعد ریزائن کرنا پڑا میاں صاحب یہ آپ کا موقف ہے اور ابھی اس پہ آپ کو اس کو ثابت کرنا ہوگا کل کو کسی پروپر فورم پہ آپ کے الزامات ہیں مغرب ہوت سنگین ہیں جن کے پیچھے ایویڈنس بیک ہونا ضروری ہے بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا جھانگی جدون صاحب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے پر کے بعد حاضر ہیں ناظرین مسلمی اگنون نے پارٹی ٹکٹوں کا اعلان تو کر دیا ہے پی ٹی آئیس سے منحارف ہونے والے نو رہنماؤں کو بھی ٹکٹ جاری کر دیئے ہیں لیکن پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں ٹکٹ حاصل کرنے سے محروم رہ گئے ہیں کئی ایسے سیاستدان بھی نظرانداز کر دیئے گئے ہیں جو طویل عرصے تک پارٹی سے وابستہ رہے ہیں جنہوں نے پارٹی کی خاطر قربانیاں دیئے ہیں اپنی سیاسی زندگی تک کو دعو پر لگایا ہے جبکہ کئی غیر معروف رہنماؤں کو بھی ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے جن اہم رہنماؤں کو ٹکٹ سے محروم رکھا گیا ان میں دانیال عزیز کا نام بھی شامل ہے وہ دو ہزار تیرہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پر منتقب ہوئے تھے نواز شریف کے خلاف پینما کیس چلا تو مسلم لیگ نون کا بیانیاں بڑھانے میں دانیال عزیز آگے آگے تھے بیانیاں بناتے ہوئے دانیال عزیز نے انتہائی سخت بیانات دیئے جس پر انہیں توہین عدالت کا مرتقب قرار دیا گیا اور نا اہل تک کر دیا گیا پھر ان کی نا اہلی کے بعد ان کی اہلی آہ مہناز عزیز کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا گیا تھا اور انتخابات میں انہوں نے یہ سیٹ جیت بھی لی تھی لیکن اب ٹکٹو کی تقسیم سے پہلے دانیال عزیز نے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کے خلاف بیانات دیئے تھے انہیں مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا تھا وجہ اس کی یہ سامنے آئی تھی کہ ناروال کے حلقہ سے دانیال عزیز عویس قاسم جبکہ احسن اقبال اپنے بیٹے احمد اقبال کو میدان میں اتارنا چاہتے تھے احسن اقبال کے خلاف بیانات پر نون لیگ نے دانیال عزیز کو شو کاؤس نوٹس جاری کیا اس نوٹس کے جواب میں بھی دانیال عزیز احسن اقبال کے خلاف اپنے موقف پر قائم رہے تھے اب نون لیگ کے پارنیمانی بورڈ نے انہیں ٹکٹ دینے سے بھی انکار کر دیا بلکہ جس صوبائی حلقے کے ٹکٹ کا تنازعہ تھا وہاں پر بھی احسن اقبال کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا جس پر دانیال عزیز نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا دانیال عزیز کی طرح تلال چہدری بھی نون لیگ کے حق میں بیانیاں بناتے رہے اس دوران چند سخت بیانات پر انہیں بھی توہین عدالت کا مرتقب قرار دیا گیا اور نا اہل کر دیا گیا اب تلال چہدری فیصل آباد میں قومی اسمبلی کے حلقہ ن اے 96 سے ٹکٹ کے امیدوار ہیں لیکن اسی حلقے سے نواب شیر وسیر بھی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں جس پر ابھی تک نون لیگ نے اس حلقے سے کوئی بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا رانہ احسان افزل سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانہ محمد افزل مرہوم کے بیٹے ہیں وہ پی ڈی ایم حکومت نے وزیر آزم کے کوارڈنیٹر بھی رہے ٹیلیویجن پروگرامز میں نون لیگ کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں رانہ احسان افزل فیصل آباد کے حلقہ ن اے 104 سے ٹکٹ لینا چاہتے تھے لیکن نون لیگ نے ان کے جگہ راجہ ریاض کو ٹکٹ جاری کیا ہے آج ہم نظر نہیں ہیں وہاں میں آج پچھانتے نہیں چاہد انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنیری تاریخ لکھی جائے گی آج ہمیں نہیں پچھانتے تو کوئی بات نہیں اسی طرح ہوتا ہے جو ہم نے کام کیا اس کی وجہ سے آج یہ جھنڈے لاغ آ کے پھر رہے ہیں دوہزار سترہ میں قومی اسمبلی میں ایک بل آیا گیا تھا کہ ناہل قرار دیا گیا فرد سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہو سکتا یہ بل براہراس نواز شریف کے خلاف جاتا تھا کیونکہ پینما کیس میں عدالت انہی ناہل قرار دے چکی تھی فیصل آباز سے نون لیگ کے رہنما رجب علی بلوچ کینسر کے مریض تھے ہسپتال میں داخل تھے اس کے باوجود وہ قومی اسمبلی کے جلاس میں گئے اور نواز شریف کے حق میں ووٹ دیا دوہزار اٹھارہ میں رجب علی بلوچ انتقال کر گئے اب ان کی اہلیہ آئیشہ رجب بلوچ اسی نشست پر ٹکٹ کی امیدوار تھی لیکن نون لیگ نے آئیشہ رجب کو ٹکٹ دیا نہ ان کے بیٹے روشان بلوچ کو اس پر آئیشہ رجب نے وہ تصویر ٹویٹ کی کہ جب نواز شریف ان کے شہر کی آیادت کیلئے آئے تھے اور لکھا رجب علی بلوچ کی وفا کا بدلہ نبھانے کا بہت شکریہ مسلم لیگ نون ناصر بٹ مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہے جو جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے لے کر آئے تھے اس ویڈیو کی بنیاد پر ہی نون لیگ دعویٰ کرتی ہے کہ نواز شریف کو غلط سزا سنائی گئی ان ناصر بٹ کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے دو انتہائی اہم رحلما آیاز صادق اور شیخ روحیل اسخر لاہور کے حلقہ ن اے ایک سو اکیس سے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں اس حلقے سے ابھی تک کسی امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا ہے اسلام آباد سے انجم اکیل کرپشن الزامات کی زد میں بھی رہے وہ مسلسل دو انتخابات ہار چکے ہیں اسلام آباد کے سابق ڈیپٹی میئر زیشان نقوی یہاں سے نون لیگ کی ٹکٹ کے امیدوار تھے لیکن نون لیگ نے ان کے جگہ مسلسل دو انتخابات ہارنے والے انجم اکیل کو ہی ٹکٹ جاری کیا ہے گجراز سے چہدری جعفر اقبال بھی مسلم لیگ نون کے اہم رہنما تھے لیکن ان کی جگہ چہدری نصیر ابباس کو ٹکٹ دیا گیا پاک پتن سے سردار منصب علی اور نون لیگ کے ٹکٹ پر دو بار رکن قومی اسمبلی متخب ہوئے نواز شریف نے دو ہزار بیس میں چند اہم افراد کے خلاف تقریر کی تھی تو سردار منصب علی نے کہا تھا وہ نواز شریف کے ملک دشمن بیانیاں کا ساتھ نہیں دے سکتے یہ کہہ کر انہوں نے نون لیگ چھوڑ دی تھی اور گدشتہ سال مارچ میں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے ان منصب علی کو بھی نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دیا ٹکٹوں کی اس تقسیم سے سوال پیدا ہوتا ہے آخر ٹکٹ جاری کرنے کے لیے نون لیگ کی حکمت عملی کیا تھی ٹکٹ جاری کرنے کے لیے امیدوار کی پارٹی سے وابستگی نہیں دیکھی گئی تو پھر اور کیا دیکھا گیا بات کریں گے سوالے سے میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما جناب دانیال عزیز صاحب نے دانیال صاحب شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا لیکن یہ شکریہ شاید نون لیگ ادا نہیں کر پائی آپ کے اس جذبے کا جو پینما کیس کے دوران آپ ٹی وی پر آ کے بار بار دورایا کرتے تھے آپ نے جس طرح ڈیفنڈ کیا یہاں تک کہ آپ کو نہل قرار دیا گیا آپ نے فور فرنٹ پہ لہ کے اپنے قائد کا مقدمہ لڑا تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ پیش آیا کہ جب وقت آیا ہے تو آپ کو پسے پشت ڈال دیا گیا یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ اس میں ہوا یہ ہے جی کہ ایک تو میں نے مہنگائی کے بارے میں مہنگائی کے خلاف بات کی اور میں نے کھل کے بات کی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسان اکبال صاحب کے بیٹے ہیں ان کو کہیں سیٹ دینی تھی ان کو ملنی رہی تھی ان کو خود پذیرائی نہیں ملی تو پھر ایسان اکبال صاحب نے اپنے کاغذات جمع کروا دیئے ایم پی اے کے لیے پی پی ففٹی فول میں تو اس میں پارٹی کو مجبور کیا گیا کہ یہاں وہ ان کو ٹکٹ دیں یہاں پھر وہ پورے ناروال کا جانہ سلسلہ خراب کر دیں گے تو یہ بتائیے گا سر ہوگا کیا آپ کا اگلا لاحی عمل کیا ہے آپ الیکشن لڑیں گے اس کے بعد بھی الیکشن لڑیں گے آپ اور پارٹی کی سطح یا پارٹی کے اندر آپ نے اپنے اتجاج ریکارڈ کروایا اپنے قائد تک پہنچایا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ پارٹی کو ساری معلومات ہیں ان کو سارا پتہ ہے میرے خیال میں پارٹی کا یہ بڑا نقصان ہوئے اور اس طرح سے اگر فیصلے ہونے لگیں کہ صرف معروضی سیاست کو طول دینی ہے تو پھر پارٹی کے ورکر جو ہیں جنہوں نے قربانیاں دی جنہوں نے محنت کی جو عوام کے صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک ایشیوز کو اجاگر کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا مہنگائی کا ایشیو اس وقت عوام کا سب سے بڑا ایشیو ہے تو اگر اس پہ اس کے خلاف بولنے میں یا اس کو بہتر عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے یہ سزائیں ملنی ہیں تو پھر یہ ہمیں قبول ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں دنالل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے کیونکہ ہم یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ ایسن اقبال سے آپ کی مخالفت ہے بلکہ ایسن اقبال آپ کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پارٹی کے فورم پہ جس کی پداش میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوا جڑوا ہے کیونکہ جو نیشنل پرائیس کنٹرول کمیٹی تھی اس کے سرطہ ایسن اقبال صاحب دنالل صاحب آپ جب نون لیگ میں شامل ہوئے تھے تو خبریں ہی آئے تھی کہ اس وقت آپ کے والد صاحب مروم وہ ناخش تھے آپ کے اس فیصلے سے اب آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والد صاحب صحیح کہہ رہے تھے ان کی ناخشی کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں میرے خیال میں ان کو اللہ کرے ان کو جنل نصیب ہو اس بات کو وہاں ہی تک میرے خیال میں رہنے دیں آپ میری بات کریں آچھا دنالل صاحب چلیں پھر آپ کا اگلا عمل کیا حضر آداد الیکشن لڑیں گے اس کے بعد اگر جیت گئے تو کسی جماعت کا حصہ بنیں گے یا اس سے پہلے کسی جماعت کا حصہ بنیں گے کیونکہ بڑی جماعت ہے تو پی بس پارٹی ہے نولی کے تحریک انصاف ہے خاص اور پنجاب کی بات اگر کی جائے آہ نولی کا آپ کی رہی نہیں تحریک انصاف کی آپ نے سخت مخالفت کی ہوئی ہے اب ایک رستہ بچ گیا پیچھے پیپلز پارٹی کا تو کیا جلد آپ کو پیپلز پارٹی میں دیکھیں گے پاکستان میں میرے خیال میں صرف ایک پارٹی ہے جس کو عوام چاہتی ہے وہ وہ پارٹی ہے جو مہنگائی کا خاتمہ کر سکے اور اگر جن لوگوں نے مہنگائی کے خلاف بات کرنی ہے ان کے خلاف اس قسم کی کاروائی ہونی ہے جیسے میرے ساتھ ہوئی ہے تو پھر اللہ یافظ ہے کیونکہ میں نے نہیں سنا پیپلز پارٹی نے جو دس نکاتی پروگرام دیا ہے اس میں تو مہنگائی کا ذکر ہی نہیں ہے اور باقی جماعتوں کا تو ابھی تک سامنی نہیں آیا تو مہن ایشو عوام کا کوئی بھی آپ سروے دیکھ لیں جو نیجی کمپنیز نے کیے ہیں یا جو دوسرے کمپنیز نے کیے ہیں اس میں ستر فیصدی جو ووٹ دینے والی عوام ہیں وہ کہتی ہے کہ ان کا نمبر وان ایشو مہنگائی ہے لیکن کسی بھی جگہ پر ہمیں اس کی شنوائی نہیں دے رہی کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جب تک ایک لایامل تیار نہیں ہوگا اور ٹھیک ٹھیک نشاندہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں تھی یہ ساری سیاستی دوری ہے اچھا دانیان صاحب جو آپ نے پارٹی کی سطح پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا یہ باتیں آپ نے کس سے کی تھی مریم بی بی سے کی تھی کیکہ ام نے دیکھا کہ ماضی میں آپ مریم بی بی سے بہت کلوس تھے اور ان کے مقدمات میں بھی آپ پیش پیش رہتے تھے کس پلیٹ فارم پر سر آپ نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا کیا تھا آپ میں میں نے پارٹی کے ہر پلیٹ فارم پر ہر سطح پر یہ آواز بلند کی ہے ایک دفعہ نہیں بار بار کی ہے یہاں تک کہ جب میں ہسپتال میں تھا اور میں انڈر ٹریٹمنٹ تھا راول پنڈی کے سی ایم ایچ میں جو دوست مجھے کیپینا کے جو حضرات تھے یا دیگر جو ایون بارڈی کے لیڈرشپ مجھے اتماع داری کے لیے ملنے آتی تھی ان کی بڑی مہربانی ہے انہوں نے میرا خیال بھی رکھا لیکن بات ان کے ساتھ میں یہی کرتا تھا کہ کسی طرح مہنگائی کا بیانیاں جو ہے اور مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کا نظام جو ہے اس کو بہتر کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی خاص غور و فکر کی ہی نہیں گئی آج بھی آج بھی اس وقت جو سینسٹیف پرائس انڈیکس ہے جو اکی آون روزمرہ کی آشیاں پر مشتمل ہے وہ ترتالیس فیستی ایسالانہ یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں یہ وہ عداد و شمار ہے جو گورنمنٹ مان رہی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جو گورنمنٹ مان جاتی ہے اس کو آپ دو سے دے لے تو شاید کئی قریب پہنچ جائیں گے حقیقت کے تو اگر یہ حالت عوام کی ہونی ہے کہ جمہوریت کے ذریعے ان کو یہ مل رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو اس کا تدارک کرنا پڑے گا اس کا ٹھیک ٹھیک جو اینا حل بھی دینا پڑے گا اور جو ذمہ دار ہے ان کو ذمہ دار بھی ٹھلانا پڑے گا یہی میں نے بات کی اور اس کے نتیجے میں افسوس ہوتا ہے رگریٹ ہوتا ہے آپ نے کبھی قربانیاں دیں پارٹی کے لیے نائلی بھی پرداشت کی بہت کچھ بھگتا آج افسوس ہوتا ہے آپ کو سب کچھ کیوں کیا ہے مجھے اس بات کا اتمنان ہے کہ جو میں باتیں جس کے لیے اس وقت کی عدالت نے مجھے نائل قرار دے دیا وہ باتیں آج کی عدالتیں جو ہے سب ٹھیک ٹھیک ثابت کر رہی ہیں تو میری نائلی بھی غلطی وہ میرا موقع بھی درست تھا اس نے مجھے کسی قسم کا کوئی رگریٹ نہیں ہے لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو مہنگائی کا ایشو ہے اس کی اوپر توجہ نہیں دی جاری جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو نمبر ون ایشو ہے سب سے اہم ایشو ہے وہ مہنگائی کا ہے تو اس میں بجائے ان لوگوں کا جو ذمہ دار تھے ان کا اتصاب کیا جائے ان کو اس کا جواب دیٹھ رہا جائے الٹا جو آواز بلند کرتا ہے یہ انگریزی کا محابرہ شوٹ دا میسنجر یعنی جو پیغام لے کے آتا ہے اس کو گولی مار دیں پیغام تو ختم نہیں ہو جانا عوام تو بچاری پس رہی ہے مٹ گئے غریب لوگ آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کا حالات کیا ہے لوگوں نے اپنے بچے سکتا ہے تو یہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آج تک میں نے تو کم از کم کسی جماعت سے کوئی پختہ جواب نہیں سنا کہ یہ کس طرح سے حال ہونا ہے یا کس طرح سے اس کا خاطر ہونا ہے آپ اگر آزاد الاشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو پھر آپ اسملی میں جا کے مہنگائی کس طرح کم کریں گے کیا ہوگا آپ کے باس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ آپ جیت کر آتے ہیں اور آپ مہنگائی کم کر لیتے ہیں کیا حال ہے آپ کے باس شکر الحمدللہ کہ آپ نے آخر کار یہ سوال پوچھ لی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ ہوتی نہیں ہے کہ اس کے اوپر سب اپاہا جائے کہ کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کو برداشت کرنا ہے یہ مہنگائی کی جاتی ہے اور اگر کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنے سے کاثر ہیں وہ اس بات کے اوپر آنا نہیں چاہتے کیونکہ اس میں جو عام تاثر جیا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے یہ سبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے سبائی حکومتوں کی ذمہ داری یہ قطن نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے یہاں تک کہ جو اب یہ حالی میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی آئی اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو نمبر ون ذمہ داری ہے نمبر ون ذمہ داری باقی سب کو ختم کر کے وہ صرف یہ ہے کہ وہ مہنگائی کنٹرول کریں تو سٹیٹ پاکستان کے پاس تو کوئی سبائی حکومت نہیں ہے تو پھر آخر کار انہوں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے تو یہ اصل بات ہے جہاں تک بات کوئی پہنچ نہیں دیتا تو جو آدمی آپ کو آکے بولتا ہے یا جو لیڈر آکے یہ بولتا ہے یا جو عودے دار آکے یہ بولتا ہے کہ یہ سبائی حکومتیں کنٹرول کریں گی وہ سرے صحیح آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اصل بات تک پہنچ نہیں دیتا چاہر آپ کو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک اس کا جواب دے ہے سٹیٹ بینک میں ایک مولیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ مولیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ ناب طول کا فیصلہ کرتی ہے کہ سٹیٹ بینک نے کون کون سے فیصلے لینے ہے جس سے مہنگائی کٹرول کرنی ہے اُلٹ کیا ہو رہا ہے اس منک میں کہ جہاں پر مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے وہاں جا کے بچارے جو ریڈی والے ہیں جو چھوٹے دکاندار ہیں جو کساب ہیں جو کریانہ مرچنٹ اسوسییشن والے ہیں ان کو جا کے بزار سے مراصلہ دے کے اٹھا لیا جاتا کہ آپ نرخنا میں سے زیادہ دے رہے ہیں جبکہ مہنگائی قیمت زیادہ چارج کر رہے ہیں جبکہ مہنگائی اصل میں پیچھے سے خود کی جا رہی ہے تو وہ بچارے خبیازہ بھنگت رہے ہیں اور اس سے مہنگائی ٹھیک ہونے سے بجائے اور خراب ہونے گئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی آنے والے دنوں میں جو بھی سیاسی فیصلے ہوتے ہیں جس طرح کی بھی یہ حقومت بنتی ہے میں تلاش میں رہوں گا کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر مہنگائی کے خلاف بات کی جا رہی ہے اور اس میں میں شامل ہوں گا اگر یہ سب اس پر نائل ہیں اور باہج ہیں تو پھر میں خود وہ آواز بلند کروں گا عوام کی آواز یہ ہے کہ مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دانی علیہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت تکا لاغے بڑھیں گے ناظرین بلے کے انتخابی نشان پر پھر سوالیاں نشان لگ گیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی آیا جب کہ عدالت عظمہ نے کیس کل سواد کے لیے مقرر کر دیا ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میتین نکنی بینچ کیس سنے گا ریجسٹار سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر اعتراض آیت کرتے ہوئے اپیل واپس کر دی تھی ریجسٹار آفس نے اپیل کے ساتھ منسلک دستاویزات پڑھے نہ جانے کا اعتراض آیت کیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراض شدہ دستاویزات درخواست سے حضف کر دی گئی جس کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے درخواست پر واقع اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ کے مطابق نہیں کر آئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے پشاور ہائی کورٹ نے ایک روز پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی پشاور ہائی کورٹ نے تین نقاط پر مجتمل مختصر حکم نامہ جاری کیا تھا پہلا نکتہ یہ ہے کہ بائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کلعدم قرار دے کر انتخابی نشان واپس لینے کا جو فیصلہ دیا تھا وہ غیر قانونی تھا پشاور فیصلہ دینے کا کوئی قانونی اختیار نہیں رکھتا تھا اس بنیاد پر اس حکم کا کوئی قانونی اثر بھی نہیں دوسرا نکتہ یہ کہ الیکشن کمیشن کو حکم جاری کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرایا گیا سرٹیفیکٹ ویب سائٹ پر شائع کیا جائے اور تیسرا نکتہ یہ کہ تحریک انصاف انتخابی نشان کی حق دار ہے دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پارٹی سرٹیفیکٹ جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی پی ٹی آئی وکیل علی زفر نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو انتخابی نشان کو ویب سائٹ پر ڈالنے کیلئے پندرہ منٹ کی وارننگ دی تھی یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پر اس کو فوراں تو سپریم کورٹ بے شک جاتے رہیں لیکن اس ججمنٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ فل فور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پندرہ منٹ بعد وہ آتا ہے ویب سائٹ پر کے نہیں کیونکہ ورنہ یہ بہت سیریس کنٹیمٹ ہوگی پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں چیپ الیکشن کمیشنر سیکرٹری الیکشن کمیشن اور عرقین نے الیکشن کمیشن کو فریق بنایا اور موقف اختیار کیا کہ عدالتی حکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے ابھی تک پی ٹی آئی کو سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کیا جبکہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی پارٹی سرٹیفیکیٹ شایعاں نہیں کیا گیا درخواست میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باخبر ہے اور واضح حکمات کے باوجود پی ٹی آئی کے عام انتخابات کی رہا میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا یہ اقدام توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے لہٰذا کاروائی کی صدا ہے ادھر پشاور ہائی کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست قدر سماعت کے لیے مقرر کر دی اور عدالت آلیہ کا دو رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوئن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنمہ جناب ولید اقبال صاحب نے ولید اقبال صاحب کیا بطور وکیل بھی آپ اس پر اپنی پلیز رہائے دیجئے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے تک کیا الیکشن کمیشن اختیار رکھتا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے فوری طور پر بلے کا نشانہ لوٹ نہ کرے جی بلکل کوئی اختیار نہیں رکھتا جی بلکہ یہ نافرمانی ہے پشاور ہائی کورٹ کے ڈیویزن پینچ کی کیونکہ انہوں نے حکم کیا تھا کہ آپ اس سیٹیفیکیٹ کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں اور وہ فیصلہ ابھی تک فیلڈ میں ہے وہ فیصلہ جو ہے بلکہ اب تو اس کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کی مصدقہ نکول پہلے تو کوئی یہ عذر لے سکتے تھے ویسے اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو تو وہ جیسے ہی جاری ہوتا ہے بھلے آپ کو اس کی نکل ملی ہو یا نہ ملی ہو آپ کو اس کی فرما برداری کرنا جو ہے وہ اوبیڈیمز کرنا وہ ضروری ہے اوبے کرنا وہ ضروری ہے بارال مجھے اس پہ حیرت اس لیے نہیں ہے کیا کیا آپ پچھلے ایک ڈیڑھ سال کی جو ہے ان کی جو سرگرمی ہے اور کاروائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پچھلے کون سے فیصلے ہیں جن پہ انہوں نے تعمیل کی ہے کہ کتنے سارے فیصلوں کی وہ نافرمانی کرتے رہے ہیں اور بلکہ حکومت وقت جو پی ڈی ایم کی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی الیکشن کو دو سوبوں میں ہونے تھے ان کو ڈوج کرنے کے لیے ہر قسم کا جو ہے بل پاس کراتے رہے پارلیمنٹ سے اور یہ سارا کچھ کرتے رہے تو بارال یہ ایک پاکستان میں تو میرا اب تو اور زیادہ ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو ہے حقیقت وہ افسانے سے بھی زیادہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہے یہ انگریزی کی یہ کہاوت ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہم اس وقت یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور بلکل پشابر ہائی کورٹ کو کل ان کو شوک آز کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کے جن بھی افسران کو اس میں فریق بنایا گیا ہے آپ کیا کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ کیلئے جا سکتے ہیں سر کورٹ آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ کیلئے جائیں چلے گئے آپ آلڑی بلکل جی ہم چلے گئے ہیں اور وہ کل فکس ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ہم ہی نے وہ ریٹ پٹیشن فائل کی تھی ہم ہی پارٹی تھے ہم ہی پٹیشنر تھے تو پٹیشنر کو ریلیف ملی ہے پٹیشنر کے حق میں ایک فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں ایک ادارے کو حکم صادر کیا ہے عدالت آلیہ نے کہ آپ یہ قدم اٹھائیں اور وہ ان اس کی بلکل کھلی نافرمانی کر رہے ہیں تو توہین عدالت نہیں بنتی تو اور کیا بنتا ہے آئین میں بھی اس کا جو ہے توہین عدالت کا بارے میں آرٹیکل دو سو چار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کنٹیمٹ آف کورٹ کی باقاعدہ قانون بھی موجود ہے تو بلکل اس کے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ بلکل قانونی طور پر درست ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کو ٹیک اپ کرنا ہے لیکن سپریم کورٹ میں تو اپیل دیکھیں اگر آپ کسی فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے اپیل کرنا تو ایک درست طریقہ ہے وہ قانون میں آپ کا حق ہے لیکن جب ایک فیصلہ موجود ہے ان دی فیلڈ ہے اور آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ تو پھر تو یہ تو جنگل کا قانونی ہے اور اس میں کنٹیمٹ آف کورٹ کے علاوہ اور کیا آپ کے ساتھ مزدی کیس میں کتنی جان اثر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ انتخابات اگر قانون کے مطابق نہیں ہوئے تو وہ ہم سے بلے کا نشان واپس لے لے یہ اختیار ہی نہیں رکھتا یہ بھی استدلال ہے جو آپ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے جی یہ بلکل ایسی بات ہی ہے پشاور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر تفصیلی بحث ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا اب یہ فیصلہ جو ہے یہ تو مختصر فیصلہ ہے شارٹ آرڈر ہے جس میں صرف ایک ڈیڑھ صفحے میں جو احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں لیکن وجوہات جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بعد میں تفصیلی وجوہات جو ہیں وہ بعد میں جو ہے اس کے اوپر فیصلہ تفصیلی جو ہے وہ آئے گا لیکن یہ جو بحث ہماری طرف سے ہوئی ہے اس کے جو چند اہم نکات ہیں اس میں تو یہ ایک سرف ایرست جو ہے وہ تو ایک آئینی پوزیشن ہے جو کہ آرٹیکل سترہ ہمارے آئین کا ایک وعدہ کرتا ہے ایک گیرنٹی کرتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری سیاسی سرگرمی کے لیے سیاسی جماعت قائم بھی کر سکتا ہے اور اس کو فروغ بھی دے سکتا ہے تو ایک سیاسی جماعت کو جو ہے اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا اس کو سیاسی بلکہ اس کو غیر فعال بنانے اس کو ایک طرح کی سیاسی جماعت کو تکلیباً تحلیل کرنے سے مترادف ہے یہ تو ایک آئینی پوزیشن ہے اور پھر قانونی پوزیشن جو الیکشنز ایکٹ کے نیچے ہے وہ یہ ہے کہ نشان دینے کا اختیار تو الیکشن کمیشن آف پاکستان رکھتا ہے لیکن نشان واپس لینے کا اختیار وہ نہیں رکھتا سیکشن دو سو نو اور دو سو دس کی جو ہے وہ کہا جاتا ہے دو سو پندرہ جو سیکشن ہے الیکشنز ایکٹ کا وہ کہتا ہے کہ جی اگر ایک پارٹی نے دو سو آٹھ اور دو سو نو کے مطابق نہ کاروائی کی تو اس کا نشان اس سے لیا جا سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں دو سو نو بلکو ٹھیک ملی صاحب اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں بہت شکر گزاروں صرف کہ آپ نے پروگرام کیلئے وقت نے کلا ناظرین آگے بڑھیں گے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں اسلامی انیورسٹی بحول پور میں اٹھے منشیات اور حراسانی سکینل کا ڈراؤپ سین ہو گیا ہے تحقیقاتی ٹریبیونل کے سربراہ جسس سردار سرفراز ڈوگر نے تین ہزار سفات پر مجتمل رپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوا دی اس میں کہا گیا ہے کہ اسلامی انیورسٹی بحول پور میں انیورسٹی میں منشاعت کے استعمال اور خرید و فروخت کے کوئی شواہت نہیں ملے پولس نے بغیر تحقیق اور بغیر شواہت کے جنسی حراسانی اور منشاعت کے استعمال کے الزامات آئیت کیے ٹریبینل رپورٹ نے واقعے کے ذمہداری ڈی پیو بحول پور سید محمد عباس پر آئیت کر دی گئی ہے جبکہ ڈی ایس پی جمشید سبس فیکٹر رمضان کو بھی واقعے کا ذمہدار قرار دیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق ٹریبینل نے پولیس ٹاؤٹ عبداللہ کو بھی واقعے کا ذمہدار ٹھہرایا ہے تحقیقاتی ٹریبینل نے پولیس کے ساتھ ساتھ اینکر پرسن اکرال حسن پر بھی میں آپ دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں اکرال صاحب میں آغاز آپ سے کرتا ہوں سر آپ کو بھی ذمہدار قرار دیا گیا ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ وہ پولیس افسران بھی ذمہدار ہیں جنہوں نے اس کیس کو مس ہینڈل کیا کیا کہیں گے سر اس پر آئیت یہ معاملہ تھی ہے اس کمیشن میں جھتلایا تو اس بات کو اسلامی انیورسٹی کا سکینڈل بھی دنیا تھا اور جن لوگوں نے اسلامی انیورسٹی کے سکینڈل کی خبر کو بریک کیا ہوا تھا ان کو ذمہدار قرار دیا جانا چاہیئے تھا لیکن ظہر ہے یہ خبر 21 جولائی کو منظر عام پر آئی میں نے پہلا بی لاؤک کیا 28 جولائی کو تاریخ مشیر سیما صاحب کے صاحب زادے کے حوالے تو ثابت یہ ہوا کہ کمیشن دراصل اسلامی انیورسٹی کے سکینڈل کے حوالے سے نہیں جو کلین چکل دینا تھی وہ تاریخ مشیر سیما صاحب کے صاحب زادے کو دینا تھی اور جس شخص نے صاحب زادے کا نام لیا اس کو ذمہدار قرار دیا گیا جن لوگوں نے اسلامی انیورسٹی کا سکینڈل بریک یا انہیں ذمہدار قرار نہیں دیا گیا اس سارے معاملے میں آپ دیکھئے کہ اس طرح سے تاریخ مشیر سیما صاحب کے صاحبت ہونے ان کے باثر ہونے کا ثبوت ملتا ہے ہمیں اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی اقرار ساں شاہ صاحب مجھے بتائیے گا ذمہدار کس چیز کے ہیں آپ میں تب پولیس تھے اور آپ نے منشاط رکھے تھی انیورسٹیمنٹ جا کے اس چیز کے ذمہدار ہے کہ خبر کی بریک کی اس چیز کے ذمہدار ہے میں نے دیکھیں خبر تو اسلامی انیورسٹی کی پہلے بریک ہو گئی ایسے ہی اس کی جولائی کو بریک ہو چکی تھی نا بھائی اگر تو اسلامی انیورسٹی کے سکینڈل کو جھترایا گیا ہے تو اس کی خبر بریک کرنے والوں تو ذمہدار قرار دیا جاتا جس نے گستاخی اور جررت کی تاریخ مشکل قیماتات کے صاحب جابے کا نام لینے کی یعنی آپ یہ دیکھیں اس ملک کے اندر کیا دو رخی ہے کہ ایک محسز جوڈیچل کمیشن ایک طاقتور وزیر کے بیٹے کے لیے یہ ساری کارنواری سر انجام دیتا ہے اور جس شخص میں اس کے بیٹے کا نام لیا ہے اس کے ذمہدار قرار دیتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا سارا میڈیا بریو زمہ اس کے علاوہ سارے اخبارات بریو زمہ سارے اینکرز بریو زمہ سارے ریپورٹرز بریو زمہ ہاں جس نے یہ گستاخی کی کہ تاریخ مشکل قیمات صاحب کے صاحب جابے کا نام لیا اس پر ذمہداری آئیت کی اور میں یہ ذمہداری اس کے معاملے میں میں وہ ذمہداری قبول کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس شخص کو آپ ذمہدار قرار دے رہے ہیں میں میں آپ کے پروگرام میں نہیں رابطہ کیا کسی بھی طرح سے کہ میں اس ویڈیویشن کمیشن کی کارروائی کا حصہ اور اس کے یعنی میری عدل موجودگی میں آپ مجھے ذمہدار سہر آ رہے ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ خود پیش ہو جاتے ہیں آپ خود شواہد اور ثبوت رکھیں تو مجھے بالکل انتاظہ تھا کہ یہ ویڈیویشن کمیشن کس طرح سے ایک شخص اور اس کے طاقوں پر بیٹے کی کو بیل آؤٹ کرنے کیلئے ایک کام کر رہا ہے تو میں ایسے پروسیس کا خود حصہ نہیں بننا چاہتا تھا اس میں میں شامل ہوتا اور نتیجہ مجھے پتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اقرار صاحب میں یہ آپ کا پوائنٹ آف ڈیو بھی بھی سر بالکل ہے اور اس پہ ابھی ہم اور بات بھی کریں گے سر ہمیں سابق وی سی اسلامی انیورسٹی نے جوائن کیا اثر صاحب بہت شکریہ آپ کا اثر صاحب آپ پہ بہت الزام لگے ہیں آپ کا میڈیا ٹرائل بھی ہوا اب ایسا لگ رہا ہے جیسے معاملہ آپ کی ایگزانریشن کی طرف جا رہا ہے اثر کیا کہیں گے آپ اثر محمود صاحب سن پا رہے ہیں اثر آپ مجھے جی پلیز سر آپ کا موقع کیا ہے جی جی آ رہی ہے جی میں اپنا موقع پیش کرنا چاہوں گا اس ریپورٹ کے حوالے سے جو جوڈیشنل کمیشن کی ریپورٹ پیش ہوئی پنجاب کیابنٹ کو اور انڈورس ہوئی سب سے پہلے تو ہم خدا تعالی کے شکر گزار ہیں جس نے جوڈیشنل ٹرائبیونل کی ریپورٹ کے ذریعے سچ اور حق کا بول بالا کیا جیسٹس صاحب نے انصاف سے کاملی اور الزام لگانے والوں کو مکمل موقع دیا کہ وہ کسی قسم کا بھی ثبوت پیش کریں کئی ہفتوں انتظار کر کے اور کھلی عدارت لگا کر جیسٹس صاحب نے بھرپور وقت دیا لیکن چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس لیے کوئی ثبوت سامنے نہ آسکا کیونکہ الزامات خود ساختت تھے اور مظہوم مقاصد کے تحت لگائے گئے تھے اس بوگس سکینڈل کو منانے والوں نے اولاں تو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کو اور اس میں دوہزار انیس سے دوہزار تئیس تک ہونے والی بےمثال ترقی ہمجہتی ترقی کو دغدار کیا تو دوسری طب خطہ جنوبی پنجاب کی بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر انتہائی بےہودہ اور بودھے قسم کے الزامات لگائے مزید یہ کہ ان بودھے اور بے بنیاد الزامات نے پاکستان کے تمام آلہ تعلیمی اداروں کے موپر کالک مل دی بادیوں نظر میں یہ جھوٹے الزامات لگانے والوں کی بیمار اور مجرمانہ سوچ کی اکاسی ہوتی ہے سن دوہزار انیس سے تئیس کے دوران اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کی ہمجہتی ترقی میں طلبہ کی تعداد کا تیرہ ہزار سے پینسٹ ہزار ہو جانا زیادہ بڑی بات نہیں تھی بلکہ یہ بڑی بات تھی کہ جو تیرہ ہزار بچے تھے دوہزار انیس میں اس میں ساڑھے تین ہزار بیٹیاں پڑتی تھی جبکہ جو پینسٹ ہزار تھے اس میں ستائیس ہزار بیٹیاں پڑتی تھی اس جھوٹے سکینڈل کو منانے والوں نے خطے کی سماجی اور معاشرتی ترقی کو روکنے کی کوشش کی ویمن ایمپاورمنٹ جو کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لئے شدید اہم ہے اس کو رول بیک کرنے کی سازش کی ان سب حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ میں جن پولیس والوں اور سوشل میڈیا پرسنز کو ملزم قرار دیا گیا ہے اور شامل تفتیش کرنے کے لئے کہا گیا ہے ان سے تفتیش کر کے مزید پسے پردہ ادارے اور شہر میں موجود سازشی اناثر کو سامنے لائے جانا چاہیے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ اس سازش کے پیچھے جو تمام کردار ہیں ان کو آشکار کیا ہے گراہ صاحب یہ تو کوئی سازش ہے آپ کے سمجھ میں آرہی ہے اس سازش کا حصہ کیسے بن گیا پورے کا پورا میڈیا میرے لئے خاصے اہترام ہے استاد ہے اور استاد کے طور پر لیکن یہ سوال ضرور کر لیجئے گا آتر مہروب صاحب سے جو بیان پر کر سنا رہے ہیں آپ سوچوں کے سکریم نہیں دیکھتا رہے ہیں میرے سامنے سکریم موجود ہے میں دیکھ رہا ہوں جی جی استاد مقرم نے سارا جو گفتی نے فرمائی وہ لکھ کر تحریر کہکے ٹھیک ہے لیکن یہ پوچھ بھی جگہا کہ کس نے تحریر کرتے بھی آئے ان کو یہ سوال کر لیجئے کس سے تحریر کی ہم اکستاد سے توقع تو کرتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک 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 ایک تحش کا تحریر پر کے سنا رہے ہیں تو مجھے تو اس پر ہی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے آج ہے آپ کا سوال تھوڑا اوپن اینڈڈ رہ گیا اس کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لیں گے شاہ صاحب بہت شکریہ سار آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا عطر محبوب صاحب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام سے اب تک کیلئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باہن